دانش قریشی جی پورا معاملہ آپ کے سامنے ہے پورا معاملہ آپ کے سامنے ہے جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں وہ بھی اب دیکھ لیا آپ نے آپ نے دیکھ لیا کہ کانپور جانسی میں کیا معاملہ سامنے آیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس مدد سے دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا ہوں کہ ہندو سنگٹھن کے نام پر جس طریقے کی آراجکتہ کا معاملہ ہے یہ آپ پورا دیکھئے گا تو آپ کو سمجھنا ہے کہ کس طریقے کے حالات ہیں یہ کل گاندھی نگر کے اندر میں وی ایچ پی کے کارے کرتاؤں کو سنیے وی ایچ پی کے کارے کرتاؤں کو پقائدہ وہاں کے ہندووں نے دبا کے دی ہے اور پولیس نے پھر لاتھی چارج کر کے ان کو وہاں سے بھگایا ہے وہاں زبر جبرل وہ ان کو گومتر چھڑک رہے تھے تلک لگا رہے تھے جو خبریں نکل کے آئی ہیں وہ یہ ہے گجرات کی گاندھی نگر رکھئے رکھئے ایسے نہیں ہوتا ٹائمز کا رپورٹ ہے اس طرح کی جھوٹے مت دکھائیں کرو ان کو دکھائیں گے اچھا 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 ایک منٹ بعد کمپلیٹ کر لے دیجئے رکھئے نا ہاں ایک منٹ بولیے 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 نہیں دانش کریشی جی نام بدل کر اگر کوئی آتا ہے تو آپ اپتی ہونی چاہیے اور جیسے وہ کاجی صاحب نے ایک فرمان جاری کیا کہ بھئیہ مت جائیے تو آپ اس سے سہمت ہے دیکھیں آپتی تو ہر اس بات پہ ہونی چاہیے کہ دوسرے کسی بھی ویکٹی کو کوئی آپتی کرتا ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ مارنے والے بھی ہندو سنگڑن کے لوگ تھے اور پیٹھنے والے بھی ہندو سنگڑن کے لوگ تھے اس کے بعد پولیس نے جو پیٹا ہے جاندھی نگر میں دانش بھائی آگے بڑھئے دانش بھائی آگے بڑھئے ایک نٹ رکھئے پلیس چکرپانی جی سوامی جی رکھئے آ رہا ہوں میں سوامی جی آ رہا میں یہ کہتا ہوں سب سے پہلے کسی کو جانا نہیں چاہیے جیسا کہ فازل بھائی نے کہا بلکل اچھی بات کہی کہ جہاں آپ کو نیمن پر نہیں ہے وہاں آپ کو جانا ہی اور مذہبی طور پر تو بلکل بھی نہیں جانا چاہیے ہمیں تو کوئی وہ شوق نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک بات کہوں کہ گجرات میں بہت ساری جگہوں پر سٹیٹ اورگرنائز گربہ کے پروگرام ہوتے ہیں اور ان گربہ کے پروگرام میں کسی طریقے کی کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ کوئی وہ سٹیٹ سپانسر ہے راجز سرکار کے پروگرام ہے دوسرے راجزوں کا تو مجھے نہیں پتا شاید جہاں سی کا یوپی کا جو کہہ رہے ہیں یا اور کسی راجز کا کہہ رہے ہیں لیکن اگر سٹیٹ سپانسر پروگرام ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہاں کسی بھی پتار کی کوئی سوامی امرتران جی آپ کو بھی آپ اتتی ہے سوامی امرتران جی مسلمان ہو کوئی بھی ہو دانیز بھائی بہت دیر سے میں بیٹھا ہوں بولیے 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 حاجیل احمد جیادی بھائی دانیز بھائی اور یہ حاجی نجیم کھان ان کو سب لوگوں کو بھارت ماتا کی جائے بولنے سے دکت ہے بولیے جائے ماتا دی تو ان کا دھرم خطرے میں چلا جائے گا یہ سب چیز سے ان کو دکت ہے لیکن آتکیہ کرنے میں یہ لوگ مہین ہوتے ہیں پورا کا پورا یہ بھارت ماتا کی جائے بولنے میں دکت ہو جائے گی جائے ماتا دی بولنے میں دکت ہو جائے گی گروہ میں جائے کیوں ہمارے بھجن میں اگر ہمارے بھجن میں جانا چاہتے ہیں تو بولیے کس مسجد میں ہم کو انوان چلیسہ رکھنا ہے کس مسجد میں ہم دیوی جی کے پرتیمہ بیٹھا کر ہم دیوی جا کرنا کروا میں بتا ہمیں یہ دکت کیا ہے ان کو لیکن یہ لوگ اچھا میرے کوئی بات بتائیے گا سوامی عمرتہ رنجی ایک بات بتائیے گا ایک سوال آج ایسے ہی آیا سوشل میڈیا پر کسی نے ایک سوال پوچھا کہ چھیک ہے وہاں پر مسلمانوں کے انٹری پر بین چاہتے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ جب گربہ پنڈال ہوتے ہیں وہاں پر مسلمان نہ آئیں لیکن میرے کوئی بات بتائیے جو سوال پوچھا گیا کہیں پر میرے سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی ڈی جے والا اگر وہاں پر ٹینٹ لگانے والا اگر پنڈال یا کارپٹ بچھانے والا اگر وہ مسلمان ہیں اور وہاں پر وہ پوری بیوستہ ہیں دیکھ رہا ہے وہاں پر وہ موجود ہے تو پھر کیا میں تو کل ہی اپنی لکھیا ہوں اپنے ہاں کہ کوئی مسلم بھائی کو اس میں لگا ہوا ہی مات اس کام میں ہندووں میں وہ ہوتا ہے ہندووں کے آبادی اتنی ہے کتنے لوگوں کا روزگار چل رہا ہے اگر ٹینٹ وینٹ کا کام چلتا ہے ڈی جے کا کام چلتا ہے اگر وہ لوگ وہاں پر آتے ہیں تو یہ لوگ کہاں آتے ہیں آنا ہی نہیں چاہیے ہمارے دیوی اپاسنا میں ہمارے رام اپاسنا میں بہوان کرشن اپاسنا میں کیوں آنا چاہتے ہیں اچھا تو ہوا بتائیے سوامی عمرتہ رنجی آپ تو بہت مہان ہیں آپ تو بہت مہان ہیں میرے کو یہ بتائیے آیودیا کا تو آپ کو یاد ہوگا آیودیا میں آپ کو آج بھی پتا ہوگا کہ رام جی کی جو مورتی ہے جب وہاں پر پودا پاٹ ہوتی ہے تو وہاں پر پھولوں کا سہرہ کون بناتے ہیں مسلم پریوار بناتے ہیں وہاں پر تو وہ بھی نہیں چڑھنا چاہیے وہ تو سالوں سے چلا رہا ہے میں تو پورے دیش کے سمبیدھان نرماتاؤں سے جو اس سمبیدھان بنانے والے ان سے کہہ دو یا تو یہ کہہ دیں یلتکیہ یہ بھارت ماتا کی جائے بولنے میں دکت کرتے ہیں یہ بھگوان رام کی کب بات کرتے ہیں دانش بھائی بولی ہے پورا سمبیدان بدل ہم لوگ اپنے ہاتھ سے بنا لیں گے اچھا آپ سنیے دانش میرا نام اب اگر ان کی بات ایک منٹ کے لئے مان لی جائے تو کہ بھئی نوراتنی کے اندر میں اس طریقے کے ماملے بنتے ہیں ان سے کاس نام چینج کر کے اور لڑکیاں کے ساتھ میں دو روحوار کرنے کے بعد جو آروپ لگا رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو آپ کو سکول میں کالج میں سرکاری کے بھاگوں میں تمام جگہ پہ مل جائیں گے تو پھر وہاں تابندی کب لگے کہ پھر مسلمانوں کا سکول الگ ہو جائے دانش بھائی جو سوال آپ نے پوچھا سنیے دانش بھائی دانش بھائی سنیے جو سوال آپ نے پوچھا امپورٹنٹ سوال ہے امپورٹنٹ سوال ہے ایک منٹ تیواری جی کو پلیز لائیے ایک بار تیواری جی کو لائیے بریشنگر تیواری جی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر اٹھایا ہے دانش بھائی سنیے اس کا میں چاہتا ہوں کہ آپ ترکوں کے ساتھ جواب دیجے پلیز آباد سوامی جی کی ایک منٹ کم کچھ رہا ہے تیواری جی پلیز ترکوں کے ساتھ جواب دیجے ان کا سوال یہ ہے کہ اگر یہ آروپ لگائے جا رہے ایک بار دورہ دیجے پلیز دانش جی لیکن اگر صرف وہی پہ یہ گھٹنا ہے گھٹ رہی ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے یہ تو سمجھ میں آتا ہے اب یہ تو سکول میں کالیج میں پرشاسنک جتنے بھی دفتر ہیں ان تمام میں کئی پر ٹرافک پولیس میں اور تمام پر پرشاسنک جتنی بھی جگہیں ہیں تمام جگہوں پر آپ کو سیدھے میل اور فیمیل انٹریکٹ کرتے دکھائی ہوئے پڑیں گے تو کیا دیش میں دو طریقے کا بھی بھاجن کر دیا جائے دو طریقے کا بھی بھاجن کر دیا جائے کہ ایک طرف مسلمان رہے گا سوال ہو گیا سوال ہو گیا سمجھ گئے وہ دونوں میں انتر ہیں دونوں دونوں شاسن اور ساماجی دونوں میں بڑھ انتر ہوتا ہے میں کہتا ہوں میں نے ایک پرشن کیا تھا دانش بھائی آپ بتائیے آپ کے ہاں نرت منا ہے آپ کے ہاں سنگیت منا ہے آپ دیوی دیوتاؤں کی بھجن نہیں گا سکتے ہیں یہ سب کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ یوگ نہیں کر سکتے ہیں آپ ترنگے کو نمن نہیں کر سکتے ہیں آپ راشتہ دان نہیں گا سکتے ہیں آپ بھارت ماتا نہیں کر سکتے ہیں آپ نمن نہیں کر سکتے ہیں تو پھر گربہ میں کیوں جانا ہے آپ یہ بتائیے آپ گربہ میں کیوں جانا یہ سب کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ہندو تہواروں میں آپ نے کیا جاتی ہو جانا ہے اس طرح دیجئے پہلے تو